کہتا ہے کہ میری بیٹی کو طلاق لکھ کر دی گئی ہے بیٹی لکھنے والا بھی تو زندہ ہے نا پوچھ لو جب لکھ کے دی ہے طلاق ہو گئی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بیوی کو بھی پہنچے اصل یاد رکھیں تین چیزیں ایسی خطرناک ہیں دور نے فرمیا سلاسن جدہن جدن و حضرہن جدن النکاہ والطلاق والعطاق تین چیزیں جس کی حقیقت بھی حقیقت ہے مزاق بھی حقیقت ہے کہ ان سے ایک نکاح ایک طلاق اور ایک غلام کو ازاد کرنا آتا اب اگر کوئی آدمی یعنی مزاق مزاق میں بیوی کو طلاق دی تو طلاق ہو جاتی ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مزاق میں دی ہے میں نے اگر کسی نے مزاق میں کہا جی میں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کیا کہا جی میں نے قبول کیا نکاح ہو گیا یہ مخول تھوڑا ہے کہ کھلتے ہو ہاں یہ حکم ہے کہ لڑکی کا نکاح نہ کرو جب تک اس کی رضا مندی نہ لو یہ احکام ہے کہ سنت یہ ہے خطبہ ہو گواہ ہو حق المہر ہو وقت نہ تو عجاب قبول کا معنی یہی تو ہوتا ہے اس نے عجاب کیا اس نے قبول کیا اچھا ولی العامر نے اگر اپنی بیٹی کی طرف سے عجاب قبول کر دیا نکاح ہو گیا یا جیسے بچپن میں ہمیں دودھ بیٹے بچے ہیں باپ نے دے دی یا دوسرے نے بھی قبول کر دیا نکاح تو ہو گیا یہ نہ کھیلا کرو طلاق بھی اسی طرح ہے یہ طلاق ہو گئی ہے اور حلال حرام کا مسئلہ ہے بہتیات کرو ہاں یہ پوچھ سکتے ہو کہ اس نے تین طلاقیں لکھی ہیں یا ایک لکھی ہیں اگر ایک لکھی ہے رجوع کر لے اور تین لکھی ہیں تو رجوع نہیں ہو سکتا موسیقی